بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں محمد عطاو الحق قاسمی آج پھر آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوں اس بات کو لے کر کہ اگر کوئی شخص خواب کے اندر نیند میں سونے کے بعد اپنے آپ کو یہ دیکھتا ہے کہ میں رو رہا ہوں یا کسی دوسرے شخص کو دیکھتا ہے کہ وہ رو رہا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کی تعبیر کیا ہے؟ اس خواب سے اللہ تبارک وطالعہ اس شخص کو کیا بتانا چاہتے ہیں؟ کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ دیکھئے اگر کوئی شخص روتا ہے تو اس کی دو صورت ہوتی ہے پہلی صورت یہ کہ رونے کے ساتھ ساتھ آنسو بھی نکلتے ہیں اور دوسری صورت یہ کہ روتا تو ہے لیکن آنسو نہیں نکلتے تو ان دونوں صورتوں کی تعبیر مطلب الگ الگ ہیں یہ ناظرین اگر کوئی شخص سویا ہے اور سونے کے بعد دیکھتا ہے کہ میں رو رہا ہوں یا کسی دوسرے شخص کو روتا ہوا دیکھتا ہے درہ حالے کے روتے ہوئے آنکھ سے آنسو بھی ٹپک رہے ہیں نکل رہے ہیں تو اس کا مطلب دنیا کی نعمتی ہے دنیا کے مال اور دولت ہے یعنی اگر خواب میں کوئی شخص رو رہا ہے اور روتے ہوئے آنسو بھی ٹپک رہے ہیں نکل رہے ہیں تو اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ ان قریب اللہ تبارک و تعالی آپ کو دنیا کی بہت ساری نعمتوں سے نوازنے والے ہیں سرفراز فرمانے والے ہیں برخلاف اس کے اگر کوئی شخص خواب میں روتا ہوا اپنے آپ کو دیکھتا ہے یا کسی دوسرے کو دیکھتا ہے لیکن آنسو میں ہی ٹپکتے آنسو میں ہی نکلتے تو اس خواب سے اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ آنے والی زندگی میں کوئی مسئبت آنے والی ہے بلا آنے والی ہے پریشانی آنے والی ہے تو ایسی صورت میں چاہیے کہ وہ شخص اللہ کے راستے میں کوئی چیز صدیقہ کرے ہدیہ کرے اس نیت اور اس ارادے سے کہ اگر میری زندگی میں کوئی مسئبت آنے والی ہو تو اس صدقی کی نیت سے ٹل جائے ختم ہو جائے انشاءاللہ والی زندگی اس صدقی کی نیت سے وہ مسئبت ٹل جائے گی ختم ہو جائے گی اسی طریقے سے اگر کوئی شخص خواب میں اس قدر روتا ہے کہ رونے کی وجہ سے اور آنسو کی وجہ سے چیرے پر نشان پڑ جا رہی ہیں تو اس خواب کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے جو نیک آمال ہیں یعنی آپ جو نیکی کے کام کر رہے ہیں ان نیکی کے کاموں پر لوگ آپ کی طرف انگلی اٹھائیں گے تانہ کسیں گے اور یہ کہیں گے کہ یہ دیکھو بڑا نمازی ہو گیا بڑا متقی ہو گیا پریزگار ہو گیا نماز بھی پڑھ رہا ہے روزے بھی رکھ رہا ہے زکاة بھی دے رہا ہے اس طریقے کی باتیں لوگ آپ کی طرف منصوب کریں گے اور آپ پر تانہ کسیں گے اسی طریقے سے اگر کوئی شخص خواب میں دیکھتا ہے کہ میں نے قرآن کریم کو کھولا اور پڑھتے پڑھتے میں رو رہا ہوں تو اس خواب کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کا فضل اس پر ہوگا اللہ کی رحمت اس پر نازل ہوگی اور اللہ تبارک و تعالی اس شخص کے گناہوں کو معاف کر دے گا اور اگر کوئی شخص خواب میں دیکھتا ہے کہ میں ہس رہا ہوں پھر رو رہا ہوں یا ہس رہا ہوں پھر رو رہا ہوں تھوڑی دیر کے بعد رو رہا ہوں پھر ہس رہا ہوں ایسا ہوتا ہے بساوقات کوئی شخص بیٹھا ہے اچانک ہس رہا ہے پھر رونے لگتا ہے تو اگر یہ سلسلہ ہے کہ آپ خواب میں کچھ دیر ہس رہے ہیں کچھ دیر رو رہی ہیں تو اس خواب سے اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ انقریب موت آنے والی ہے یعنی قریب موت منڈلا رہی ہے اس خواب کا مطلب یہی ہے اسی طریقے سے اگر کوئی شخص خواب میں چیخے مار مار کر چلا کر رو رو کر پکار پکا کر رو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مصیبت اور تکلیف میں وہ شخص بے صبر ہو جائے گا یعنی مصیبت اس قدر آئے گی کہ وہ صبر نہیں کر پائے گا اور اس مصیبت اس بلا اس پریشانی میں وہ شخص بے یار و مددگار رہ جائے گا تو یہ وہ تعبیریں ہیں کہ جن تعبیروں کو میں نے معتبر کتابوں سے اخذ کر کے آپ تک پہنچانے کی کوشش کی اگر تعبیر کے تعلق سے خواب کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کو معلوم کرنی ہوں تو آپ کمنٹ میں اپنا سوال لکھ سکتے ہیں انشاءاللہ والعزیز بروقت آپ کے سوالوں کا جواب دیا جائے گا السلام علیکم ورحمت اللہ